ڈاکشنال نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار الحقرحمن میرا خاص پروگرام مداجگا میں اب کو راجستان کے اس جو ہے راجنیتی سے آج رو برو کرواؤں جس کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ کانگریس پارٹی نے اس کو سلجھا لینا ہے دراصل اس کو لے کر کے صاف طور پر مانا جا رہا ہے کہ پردیش کے بھی تھا جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک جو ہے بڑے خلاصے ہو رہے ہیں اور پارٹی کے دو دکت جو ہیں وہ آپس میں بھیڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کو لے کر کے سیدھے طور پر اس کی اشن کا انجتہ ہی جا رہی ہے کہ ویدان صباح چناؤں سے پہلے ہو سکتا ہے کہ پارٹی میں ایک ٹوٹ کے بھی آثار نظر آ جائے حالانکہ سچین فائلٹ نے اب تک اس پورے مدے پر اس طریقے سے کھل کر بیان بازے نہیں کی جس کی جو ہے شنکائے جتائی چاہ رہے ہیں لیکن اس بیچ وہ خاص بیان جو سچین فائلٹ کا جو ہے وائرل ہو رہا اور یہ کہیں کہیں سننے کے بعد آپ راجستان کی سیاست کو اور بہت اگم سے سمجھ پائیں دیکھیں اس خاص ویڈیو آج میرے آج گوڑا جی کا باشن نہیں ہونا چاہیے آج گیارہ جون سورگے پارٹ صاحب کی خونتتی ہے اور آپ سب کے بیچ میں یہ بار پھر ہم سب اکھٹا ہوئے ہیں سورگے پارٹ صاحب کو یاد کرنے کے لیے شدان جے دینے کے لیے روی روی اور آج چھاتر آواز میں جو مورتی لگے تھی اس کا ہم سب نے آپ سب نے مل کر انعورن کیا میں ان سبھی لوگوں کو پدھائی دیتا ہوں جنہوں نے مورتی کی ستھاپنا کرائی اس کا رکم کا آئیوجت کیا پردیش سرکار میں بنتری آدھرنے ہیمران جی سپیکر صاحب آدھرنے ڈیپین سنگ جی آدھرنے اولا صاحب گڑا جی مرہ لانمینہ جی رائلال بہروا صاحب بریمی سنگ جی سوریش مودی جی جیار کھٹانا صاحب راکش پارک صاحب نکیش باکر جی رامنواز گاوریہ جی پسان بہروا جی اندراج جی دائن چودری صاحب عدشکشو سرما جی سپور بدائیت مہنہ مینا جی بدہ دار جی سوریش چودری جی چودزمان اور ججارو رام پرکار مینا جی پرہان صاحب منج پس سبھی نیتا کا کسی کا نام اگر میں بھول گیا ہوں کچھ ہما کریں آج سے تئیس سال پہلے بابا بابا تھوڑا ہی در اس پر کے پالک صاحب کا کسی دھرتے میں کسی روڑ پر جب ایکسرنٹ ہوا اور ہمارے بیچ میں وہ نہیں رہے ہیں شہدان جی سبا میں میں جب پراثہیں سن رہا تھا تو میرے من میں بہت سے نچار آ رہے تھے وہ درش مجھے یاد آ رہا تھا آج سے تئیس سال پہلے کا میں بائیس سال کا تھا اور ان کی جانے سے جو ایک کمی اس چھیتر کو ہم سب کو پریوار کو ہوئی اس کی بھرپائی شاید کبھی نہیں ہو سکتی لیکن مجھے اس بات کا سنتوش ہے اس بات کا سنتوش ہے کہ اس چھیت کی جنتہ نے آپ سب لوگوں نے مجھ کو میرے پریوار کو کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ سوارکی پالک صاحب ہمارے ساتھ نہیں تئیس سال کا سمیں بہت لمبا سمیں ہوتا ہے اور ان تئیس سالوں میں بہت کچھ ہم لوگوں نے دیکھا بہت سائے انببہ ہمارے رہے لیکن ایک بات جو میں نے تئیس سال پہلے خود کو کہی دی اپنے آگ کو کہی دی اس بات پر میں پہلے بھی امنگ تھا اور آج بھی امنگ راجش پالیٹ جی نے اپنے جیون میں خوچ کی نوکری کری گڑا کو بھمان چلائے پاکستان کے دات کھٹے کیے اور راجنیت میں بھی اپنی بات کو مستیدی سے مجبوتی سے ہمیشہ رکھا اس لئے چاہے وہ پت پہ رہ ہو نہ رہ ہو لیکن ان کی بات کو سننے والے اس دیش سے سمرتھن کرنا بیپریت پریشتیوں میں بھی بیپریت پریشتیوں میں بھی سمجھوتا نہ کرنا یہ سور کے پالیٹ سامنم کو سکھایا تھا جب میرا جرم ہوا پالیٹ سامنم ایئر فورس کے ادھیکاری تھے اچھی تنکہ تھی ہمارا پالن پوشن بہت اچھا ہوا لیکن جب وہ چھوٹے تھے آٹھ نو سال کی عمر میں ان کے پیتاجی کا سورگواس ہوا تین بہنیں تھی گاؤں میں کیسے کیسے کھٹا کر کر پڑھائی کے پیسے گھروانوں کو پالن پوشن کے پیسے بہنوں کے شادی کے پیسے ان تمام کٹھن پریشتیوں نکل کر اس تپ میں تپنے کے بعد انہوں نے جیون میں فوج میں نوکری کرنے کے بعد راجنیت کو چنا ان کا ادیش شرف اتنا تھا کہ وہ اپنے جیون میں محنت کر کر اپنے پیر پہ کھڑے ہو کر کچھ بن سکے ان کا سپنا یہ تھا اس دیش کا جو نوجوان ہے اس دیش کے ڈاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں جو کسانی کرتے ہیں ان گریب پریباروں کو سمالنے کے لیے ان کے جیون میں امید پیدا کرنے کے لیے ان کے راستے آسان مرانے کے لیے ہم اپنے رانیتک جیون میں کچھ کریں انیس بیس سال کے رانیتک جیون میں انہوں نے بہت چودار چڑھا دیکھے اور راجنیتی میں اترا چڑھا آتے ہیں لیکن اپنے صحب ایمان سے اپنے آدرسوں سے اپنی سوچ سے انہوں نے کبھی سمجھواتا نہیں کیا اور اسی لیے میں مانتا ہوں کہ آج بھی دیش پردیش میں ہر دھرم ہر جاتی میں انہوں نے اپنی کارشیلی سے اپنی راجنیتی سے ایک مثال چھوڑی آپ نے دیکھا جی طریقے سے سچین والیٹ کھولے کر اگر تار چرچائیں ہو رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ نئی پارٹی بنائیں گے یا پھر نئی طریقے سے اپنے راجنیتی قدم کو آگے بڑھائیں گے بلکل ایسا ہوتا ہوا ان اثر نہیں آیا اور ساتھ ہی انہوں نے جو اشو جو گہلوت پر چم کر کے نشانت سادھا ہے اور کئی سارے آروب لگائے ہیں وہ بھی ایک پارم ضرورتی ہے کسان اور نوجوانوں کی امید کوئی توڑ نہ سکے بھوشی کے پرتیغرام امید سے دیکھتے ہیں ہمیں ارجہ آتی ہے اگر بھوش میں ہمیں نراشہ دیکھتی ہے تو من نہیں کرتا مہنت کرنے کا نوجوان کی من میں اگر بھی راشہ آتی ہے تو دیش میں پرگتی ہونا سمبب نہیں اور آپ سب جانتے ہو مجھے بھی راجنیت میاں 20-22 سال ہو گئے میں نے ہر مورچے پر ہر جگہ پکشا بھی پکش ہمیشہ نوجوانوں کے ہتوں کی بات کی ہے ان کے ہتوں کی رکشہ کرنے کی بات کی ہے ان کے جیون کو بہتر بنانے کی بات کی ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ساتھیوں آج سورگے پالیٹ صاحب کی پرنے تیتھی ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں اور میں نے ان کی پرنے تیتھی کے روز پچھنے 22 سال سے ہمیشہ آپ کے بیچ میں آپ لوگ آئے آپ کا عصیم عاشرواد و فریم ہم لوگوں کو ملا آج اس موقع پر میں کوئی راجیتک بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ راجیت کرنے کا سمیں بہت پہلے بھی تھا آگے بھی ہوگا آج تو ہم اس دیوانگت آتما کو یاد کرنے کے لئے کھٹا ہوں ہیں اور جو پریم آپ کی آنکھوں میں دکھ رہا ہے اس پریم کو میں اپنا عاشرواد مانتا ہوں اور آپ کا جو عاشرواد ہے وہ میرے ہاتھ کے بھوٹا کچھتا ہوں اس دوسہ کے دھرتی میں آپ سب لوگوں نے ہمیشہ مجھے طاقت اور سمبل دیا جب چنوٹی کا جب چنوٹی کا سمیں آیا جب میں اپنے آپ کو اکلا محسوس کرتا تھا تو یہاں کے چھتیس قوم کے لوگوں نے اس مٹی کے لوگوں نے مجھے اپنا عاشرواد دے کر اس لائق بنایا کہ میری آواز میں بلندی آ سکھے اور یہ آپ لوگ سب جانتے ہو میری آواز کی بلندی میں کمی تو نہیں ہے کوئی اور میرا جو بشواس اور وعدہ ہے اس پر نہ اپنے پہلے کبھی پیچھے ہٹا ہوں نہ آگے ہٹنے والے ہیں راج نیتی میں ساتھیوں بہت سے لوگ آتے ہیں کوئی پردان بنتا ہے کوئی پرمک بنتا ہے کوئی سانجھت بنتا ہے ودایق بنتا ہے ستہ میں وپکش میں منتری مکھ منتری پردان منتری بڑے پد ہیں آئے لوگ چلے گئے لیکن میں ایسا مانتا ہوں ہم کسی پد پہ ہو یا نہ ہوں لیکن جنتہ ہم کو تول کر رکھتی ہمیشہ کہ تم کہتے کیا تھے کرتے کیا تھے میرے لیے جنتہ کے بیچ میں ہماری وشوص نیتہ سب سے پہلے پردان بنتا ہے جنتہ کا وشواص جنتہ کے وعدے اور جنتہ کی وشوص نیتہ یہ سب سے بڑی پونجی ہے راج نیتی اور پچھلے بیس پچھے سالوں میں جب سے میں راج نیت میں ہوں میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے اس وشواص میں کہیں آپ کو لگے کی کل کمی آگئی ہے اور آنے والے سمیں میں بھی آپ کا وشواص میرے لیے سب سے بڑی پونجی ہے اس وشواص میں میں کبھی کمی نہیں آنے بھی میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں ساتھیوں آپ تمام ساتھی یہاں پر آئے ہیں اور پالٹس آپ کو شدان نہیں دے رہے ہیں میں ہم سب کا دھنیواد کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو راج نیتی آج دیش پردیش میں ہے آپ کے سامنے ہماری جو کین کی سرکار ہے وہ بولتی ہے کہ اگر لوگوں کو کچھ سہیتہ ملتی ہے تو آرثک دیوالیا پن ہو جائے گا گریبوں کی مدد کرنے سے بیند کے لوگ بولتے ہیں آرثک دیوالیا ہو جائے گا اور میں بولتا ہوں کہ جن نوزوانوں کے ساتھ اگر کہیں دھوکا ہوا ہے ان کے ساتھ بشواز گہات ہوا ہے ان کی مدد ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں مان سکھ دیوالیا ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں سچے من سے جو گریب ہیں جو نوزوان ہیں اس کی مدد ہم کرتے ہیں تو اتنا بڑا دل ہونا چاہیے اور اتنا بڑا خازانہ ہمارے پاس ہے کہ ہم گریبوں کے نوزوانوں کی مدد کریں تو آپ نے سنا کہ تریقے سے راجستان میں پھر سے بارش اور گہلوت کے لیے کافی زیادہ بھرے دن نظر آ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس پر پارٹی کی تریقے سے جو ہے انکش لگا تھی ہے رخواست پروگرام اداج کا بھی بس اتنائیں دیکھتے ہیں تازہ ترین خبروں کے لیے نیوز کو دھنیو